پرویز الہی اور کچھ دیگر کی رائے ہے کہ اسمبلیاں توڑنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے شاہ محمود قریشی کا اعتراف ایک انٹرویو میں وائس چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ سیاست کا نہیں ریاست کے سوچنے کا وقت ہے مونس الہی نے عمران خان کو پھر یقین دلائیا ہے کہ جو بھی فیصلہ وہ کریں گے پرویز الہی اس کی تاہید کریں گے بولے کہ صدر سے وفاقی بزراء آیاز صادق اور آزم نظیر تارڑ کی ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال پر نہیں پارلیمنٹ میں لائے جانے والے ایک بل پر صدر کے تحافظات سے متعلق تھی پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی یا نہیں لہور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا صدر مملکہ تعریف علوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے درمیان آج بڑی بیٹھک کا امکان ہے صدر مملکہ آج عمران خان سے دوبارہ ملیں گے صدر عارف علوی نے گزشتہ روز عمران خان سے ملاقات میں اس حاق ڈار سے ہونے والی باتشیت سے آگاہ کیا تھا عمران خان نے صدر کو پی ٹی آئی کی سینئر قیادت اور کاف لیگ سے باتشیت کا بتایا تھا عمران مونہ صلاحی ملاقات میں آگے بڑھنے کے راستوں پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا ہم اس فیصلے پر پہنچ چکے ہیں کہ عمران خان اگر اسمبلیاں توڑ دیں تو ہم ان اسمبلیوں میں الیکشن کے لیے تیار ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا واضح اعلان کہا انہیں خدشہ ہے کہ عمران خان اسمبلیاں توڑنے کا اعلان فروری تک نہ لے جائیں ان کا مطالبہ ہے کہ عمران خان فوری طور پر پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلی توڑ دیں انہیں کچھ دیر آپوزیشن میں بھی رہنا چاہیے الیکشن کے لیے نیوٹرل سیٹ اپ آئے گا اور عمران خان کو وہ سہولیات حاصل نہیں ہوں گی جو انہیں دوہزار اٹھارہ میں اور پھر بیس سدشستوں پر زمنی الیکشن کے وقت حاصل تھی مسلمی قنون کی الیکشن مہم کی قیادت میاں محمد نباس شریف کریں گے اگر ہم پنجاب میں الیکشن جیت جاتے ہیں تو اگلے سال اکتوبر کا قوم اسمبلی کا الیکشن بھی مشکل نہیں رہے گا عمران خان پاکستان کو ڈیفولٹ قرار دینے کے لیے باقاعدہ تحریر چلا رہے ہیں عارف الوی مسکین آدمی ہیں ان سے وفاقی وزولہ کی ملاقات کے کوئی معنی نہیں یہ ملاقات زیرو پلس زیرو برابر ہے زیرو تھی پنجاب اور کیپی اسمبلیاں تائیس دسمبر کو توڑے جانے کا امکان عمران خان کا اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ سترہ دسمبر کو دینے کا اعلان عدلیہ اور فوج کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا کا واسطہ اگر آپ کو ملک کی فکر ہے تو صاف اور شفاف الیکشن کی طرف لے کر جائیں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مدد نہیں مانگ رہے صرف یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو عمران خان نے سابق آرمی چیٹ جنرل ریٹائر کمر جاوید باجوا پر ملک سے دشمنی کا الزام بھی لگا دیا کہا باجوا نے پاکستان کے ساتھ وہ کیا جو کوئی دشمن بھی نہ کرے جب ہم حکومت میں تھے تو جنرل باجوا نے کہا تھا کہ اے فساب کو بھول جائیں دنیا جانتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون کو جنرل مشرف نے این آر او ون اور جنرل باجوا نے این آر او ٹو دیا نیوٹرل جمہوریت دوست متحمل مزاج اور سلجی ہوئی شخصیت عمران خان اپنی وزارت عظمہ میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی تعریفوں کے پل باندھتے نظر آتے تھے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مدد نہیں مانگ رہے صرف یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جبکہ تحریک عدم اعتماد کے بعد عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو وہ جلسوں میں کہتے رہے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے پنجاب اور کے پی اسمبلیاں کل کی جگہ آج توڑ دی جائیں پی ڈی ایم الیکشن کے لیے تیار ہے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر کی جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کہا الیکشن صرف دو صوبوں میں ہوں گے گورنر راج کا کوئی آپشن حکومت کے زیر گوڑ نہیں ہے صدر مملکہ سے ملاقات کے سوال پر انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں توڑنے پر نہیں معیشت کی صورتحال پر بات ہوئی انہوں نے بجلی پیٹرل بچانے کے لیے یورپ میں کی جانے والی لوٹ شیڈنگ کی طرز کی قانون سازی کرنے کی تجبیز تھی پاکستان خطے میں سری لنکا کے بعد دوسرا مہنگا ترین ملک بن گیا ایشیای ترقیاتی بینک کی رپورٹ میں انکشاف ایشیای ترقیاتی بینک نے حالیہ سلاب کو پاکستان کی مالی مشکلات کی وجہ قرار دے دیا رپورٹ میں کہا کہ پاکستان نے مہنگائی کی شہرات 26 اشاریہ 6 فیصے تک پہنچ گئی ہے رپورٹ کے مطابق سخت مانٹری پالیسی مہنگائی اور عالمی حالات سے شرع نمو متاثر ہوگی ملکی حالات کافی خراب ہو چکے ہمارے ڈالر زخائر صرف ایک مہینے کی درامدات کے لیے کافی ہیں اگر باہر سے نیا پیسہ نہیں آنا شروع ہوا تو ہم دیوالیہ کی طرف جا سکتے ہیں سابق وزیر خزانہ اور ماہر معیشہ ڈاکٹر حفیث پاشا کا خدشہ کہا آئی ایم ایف کے نوے ریویو کے آغاز میں مفتا اسماعیل نے لیٹر آف انٹینٹ میں جو اسلاحات پیش کی وہ پاکستان کے مفاد میں ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو پورا کرنا ہی ہوگا یہ ہمارے اپنے مفاد میں ہے پروگرام حادشہ زیب کانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ ترسیلات زر میں کمی کسات بزاری کی وجہ سے نہیں ڈالر کے آفیشل ریٹ اور ہنڈی حوالے کے ریٹ میں بیس روپے کا فرق ہونے کی وجہ سے ہے آئی ایم ایف کے نوے ریویو میں تقریباً دو مہینے کی تاخیر ہو گئی اس پروگرام کی اہمیت گزشتہ بائیس پروگرامز میں سے سب سے زیادہ ہے کیونکہ معاشی حالات حد سے زیادہ خراب ہیں لہور اور کراچی کا فضائی میار آج بھی آلودہ دنیا کے آلودہ ترین چہروں میں لہور کا چوتھا نمبر جبکہ کراچی کا پانچوہ نمبر لہور میں سموک کی روک تھام کے لیے سکول اور دفاتر میں ہفتہ بار تین تا تین کاروبار کھولنے بند کرنے کے اوقات کا نوٹفیکیشن جاری پیر سے ہفتے تک دکانے اور بازار رات دس بجے تک بند کرنا ہوں گے اتوار کو دو بہر دو سے رات دس بجے تک کاروبار کی اجازت ہوگی ریسٹورانٹس ہوتل کافی شاپس اور کیفے جمعہ ہفتے اور اتوار کو رات گیارہ بجے تک کھولے جا سکیں گے صدر ایف پی سی سی آئی کا فیصلے کا خیر مقدم عرفان اقبال شیخ کا کہنا ہے کہ کاروباری مراکس دس بجے بند کرنے سے متفق ہیں فیصلے کی پابندی کریں گے پیشاور میں بھتے کی کالز اور گھروں پر دستی بم حملوں سے تاجر پریشان پی ٹی آئی کے تاجروں نے چیئرمین عمران خان کو خط لکھ دیا خط کے مطن میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختنکوا بالخصوص پیشاور میں بھتہ وصولی کے واقعات بڑھ گئے ہیں سابق وزیر حاجی جعوید اور سینیٹر ہدایت اللہ کے گھروں پر بم پھینکے گئے امن و امان کی صورتحال غیر تسلی بخش ہے پیشاور کے شہری بھتہ اور اگوا کی وارداتوں سے پریشان ہے صوبائی حکومت کے نوٹس میں لانے کے باوجود اقدامات نہیں کیے گئے تاجر انصاف ونگ نے تاجروں کی عمران خان سے ملاقات کے لیے وقت مانگ لیا تاجروں کا صورتحال بہتر کرنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ پاک فوج کے خلاف نازیبہ زمان استعمال کرنے کے مقدمات میں گرفتار رہنما پی ٹی آئی پر سندھ میں درج 34 مقدمات سی کلاس کر دیئے گئے اسلام آباد پولیس کی تحبیل میں دے دیا گیا سرکاری وکیل نے سندھ ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا جسٹس کے کے آگاہ نے ریمارکس دیئے کہ سندھ حکومت اور آئی جی سندھ نے اس معاملے کو حل کیا ان کو کریڈٹ جاتا ہے ہدایت دی کہ آزم سوادی کے خلاف سندھ میں کوئی اور مقدمہ نہیں ہونا چاہیے آئی جی سندھ نے ایک دوزشتہ سمات سے مطالبہ یا ایک مرتبہ پھر عدالت سے معذرت کر لی آزم سوادی سکھر سے خصوصی تیارے میں اسلام آباد منتقر فرانس مراکش کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا فرانس نے صفر کے مقابلے میں دو گول سے کامیابی حاصل کی فرانس کی جانب سے پہلا گول فیوہنینزز نے میچ کے پانچ میں منٹ میں کیا دوسرا گول رینڈل کلو موانی نے اناسی میں منٹ میں کیا مراکش نے کئی حملے کیے گول کرنے کے متعدد مواقع ملنے کے باوجود خسارہ پورا نہ کر سکے آخری چند منٹوں میں مراکش نے تابر توڑ حملے کیے مگر ناکام رہے فرانس نے پورے میچ میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا بہترین دفاع کیا فرانس کے صدر نے دوہا سٹیڈیم پہنچ کر میچ دیکھا اپنی ٹیم کو سپورٹ کیا فائنل میں فرانس کا اتوار کو ارجنٹینہ سے مقابلہ ہوگا جیت پر فرانس میں جشن آتش بازی مراکش کا فائنل میں پہنچنے کا خواب کیا ٹوٹا دنیا بھر میں مراکش کے فینس کے دل ٹوٹ گئے دارالحکومت کا اسب لانگا میں فینس رو پڑے اسٹیڈیم میں بیٹھے مراکشی فینس اپنی ٹیم کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتے رہے میگا ایونٹ کے دوسرے سیمی فائنل میں مراکش کی ٹیم پہلی بار سیمی فائنل میں پہنچی تھی عرب اور مسلم ممالک میں بھی مددہوں کو مراکش کے فائنل میں پہنچنے کی امید تھی مگر مراکش کی ٹیم ایک بھی گول نہ کر سکی برسلز میں مراکشی فینس کی پولیس سے جھڑپ متعدد گرفتار کراسی کے علاقے لیاری میں بھی مراکش کے مددہ اداس ہو گئے فائنل میں ارجنٹینہ کی جیت کی خواہش کا اظہار مراکش کو آرتے ہوئے دل ٹوٹ گیا ہے ہمارا فائنل ارجنٹینہ جیتے یا فرانس فوٹبول وال کپ دو ہزار بائیس مراکش کے نام رہے گا امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا تفسرہ کہاں فرانس کے خلاف سیمی فائنل میں مراکش نے جان لڑا دی بس ذرا سی کمی رہ گئی جس سے مراکش فائنل تک رسائی میں ناکام ہو گیا مراکش ٹین کوچ نے کہا کہ شکست پر مایوسی تو ہوئی مگر وال کپ سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی افریقی ٹیم بن کر تاریخ رقم کرنے پر فخر ہے مراکش کے پاس جیت کا ایک اور موقع تیسری پوزیشن کا میچ کرویشیا سے ہفتے کے روز ہوگا میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات آٹھ بجے شروع ہوگا کوئٹا قلات اور زیارت سمیت بلوتستان میں موسم شدید سرد گلیوں سڑکوں اور دیگر مقامات پر موجود پانی جم گیا اسکردو منفی نوڈگری سینڈی گریٹ کے ساتھ ملک کا سب سے سرد ترین علاقہ رہا قلات منفی چھے، کالا منفی پانچ، گلگت منفی چار، کوئٹا منفی تین جبکہ لہم منفی گیارہ ڈگری سینڈی گریٹ ریکارڈ کیا گیا جب ہمارے پاس گیس آویلیبل نہیں ہے تو ہمیں بل کیوں دیتے ہیں پڑھائی کے لئے بندے کو ایکٹیو ہونا چاہیے ہم ناشتہ نہیں کر کے آتے ہیں ہمارے گھر میں گیس نہیں ہے کانا وغیرہ نہیں بنتا بچے بوکے جاتے ہیں پریشر بہت کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم بچوں کا نہ ناشتہ تیار کر پاتے ہیں نہ ہی انہیں ہم لنچ دے پیاتے ہیں گیس تو بلکل ہی شاٹ ہے اور پچھلے تین چار دن سے تو بلکل ہی نہیں ہے گراک بڑھ جاتے ہیں گراک کسٹمر کرنا پڑتا ہے پورا دن زلیل ہوتے ہیں اور کیا ہے سردی تو ابھی یہی نہیں ہے پھر بھی گیس نہیں آ رہی سردیاں کے آئیں گیس لمبی چھٹی پر چلی گئی کراچی راولپنڈی ملتان پشاور بنو ہاب اور سرگودہ سمیت ملک بھر میں گیس کی بترین لوڈ شیڈنگ جاری گھریلو سارفین لکڑیاں جلا کر کھانا بنانے پر مجبور پشاور میں آٹھ آٹھ گھنٹے جبکہ سرگودہ میں اٹھارہ سے بیس گھنٹے تک گیس غائب گیس آتی نہیں لیکن بل ہر مہینے اتنا زیادہ آ جاتا ہے خواتین کا شکوا گیس لوڈ شیڈنگ سے طلبہ بھی سخت پریشان کہتے ہیں پیٹ بھر کر کھانا ملے گا تو سکول میں کارکردگی بھی اچھی ہوگی خالی پیٹ تو پڑھا بھی نہیں جاتا شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں خود کچھ دھماکہ آئی ایس پی آر کے مطابق دھماکے میں حوالدار محمد امیر اور شہری شہید نو افراد زخنی ہوئے ہیں وزیر اعظم کا میران شاہ میں دہشت گردی کے واقعے کے مزمت کہا دہشت گرد دشمنوں کے دستو بازو ہیں پاکستان کو ادھم استحقام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں سلاب سے متاثرہ سندھ کے زلہ دادو میں پچاس سے زائد دہاد اب تک بجلی کی سہولت سے محروم جو ہی میر اور کیمشاہ کے سلاب متاثرین سخت سردی میں کھلے آسمان تلے بے سرو ساما زلہ کے دو سے زائد دہاد اب تک سلابی پانی کی لپیٹ میں نہر سے فریدہ بات جانے والی سرد پر کٹ کی وجہ سے زمینی رابطہ منقطع سپریوں بند کو پڑھنے والا شگاہ اب تک پور نہیں ہو سکا پاکستان میں ملیریا پھیلانے والا روایتی مچھر غائب موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث انفلس نامی مچھر ملیریا پھیلا رہا ہے جو پہلے یہ کام نہیں کرتا تھا ڈائریکٹریٹ آف ملیریا کنٹرول ڈاکٹر محمد مختار کا انکشاف کہا نئے مچھر کے نمونے ڈی این اے اور بلڈ ٹیسٹ کے لیے سینٹر فور ڈیزیزز کنٹرول امریکہ بھیجے ہیں نئے مچھر سامنے آنے کے باعث ملیریا کنٹرول کی نئی حکمت عملی بنانی ہوگی انہوں نے کہا کہ امکان ہے کہ سال شدید گرمی اور سلاب کے باعث ملیریا پھیلانے والا روایتی مچھر ختم ہو گیا سلاب زدہ علاقوں میں ملیریا پانچ سے دس گنا زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے رمہ سال اب تک ملیریا کے پچاس لاکھ کیسے سامنے آ چکے ہیں ریکوڈک کے معاملے پر حکومت نے اپنے اتحادیوں کو منا لیا ذرائع کے مطابق حکومت ریکوڈک منصوبے پر بلوچستان کا شہر پچیس فیصد سے بڑھا کر پینتیس فیصد کرے گی بلوچستان کا حصہ بڑھانے کے لیے ترمیمی بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں لیا جائے گا وفاقی بزراء حیاظ سادق اور عاظم نظیر تارر نے اتحادیوں سے مذاکرات کیے پیپلز پارٹی مہائدے پر عمل نہیں کر رہی ایمکی ایم نے وزیر اعظم سے شکایت لگا دی وزیر اعظم سے کہا مہائدے پر آپ کے بھی دستخط تھے وزیر اعظم شہباز شریف نے خالد مقبول صدی کی اور وصیم اختب پر مشتمل وفد کو یقین دلایا کہ وہ مہائدے پر عمل درامت نہ ہونے کی ایمکی ایم کی شکایت پر آصف علی زرداری سے بات کریں گے ملاقات میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھی موجود تھے بعد میں ایمکی ایم وفد کی آصف علی زرداری سے بھی ملاقات ذرائع کی مطابق ایمکی ایم نے مہائدے پر عمل درامت نہ ہونے کا شکوا کیا آصف علی زرداری نے وزیر اعظم سے بات کرنے کی یقین دہانی کرا دی وفاقی حکومت نے بیس دسمبر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق امران خان کی جانب سے اسمبلیاں توڑنے کے متوقع اعلان کے بعد اتحادیوں سے مل کر حکمت عملی بنائی جائے گی امران خان کے فیصلوں کے ملک پر پڑھنے والے اثرات سے قوم کو آگاہ کیا جائے گا تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری نے الزام آئیت کیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے چینج آف کمانڈ کے موقع پر مارشل لاؤ لگوانے کی کوشش کی اس میں ناکام ہوئے آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا بہران کھڑا ہو کہ طویل عبوری حکومت بن جائے کیونکہ یہ انتخابات میں نہیں جانا چاہتے ایم سکس سکھر ہیدر آباد موٹرو وے منصوبے میں مبینہ کرپشن کا کے سابق ڈی سی نوشیرو فیروز کی گرفتاری کے لیے انٹرپول نے ریڈ نوٹس جاری کر دیا تاشفین عالم کی گرفتاری کے لیے ایف آئیے ہیدر آباد نے انٹرپول سے رابطہ کیا تھا سابق ڈی سی پر موٹرو وے منصوبے میں تین ارب روپے سے زائد رقم کی خرد برد کا الزام ہے گرفتار سابق ڈی سی موچیاری کو مزید چودہ روز کے جیوڈیشل نمانٹ پر جیل بھیج دیا گیا کراچی کے علاقے اتحاد ٹاؤنگ میں ایک شخص کی گلہ کٹی لاش پانی کے ٹینک سے برامد پولیس کے مطابق مرنے والے کی شناخت پچیس سال کے عمران کے نام سے ہوئی ہے عمران پانچ سال قبل مردان میں پسند کی شادی کر کے کراچی منتقل ہوا تھا پولیس کے مطابق مقتول پر تشدد کیا گیا پھر تیزدار آلے سے گلہ کٹا گیا عمران کی بیوی واقع کے روزکورنگی میں اپنے محکے گئی ہوئی تھی لاش کو پوسٹ وارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا راول پنڈی کے علاقے روات میں پولیس اہلکار کی لڑکی سے مبینہ زیادہ تھی ویڈیوز بھی بناتا رہا معاملہ سامنے آنے پر پولیس کی جانب سے کوئی کارروائی نہ کیے جانے کے بعد متاثرہ لڑکی نے عدالت سے رجوع کر کے میڈیکل کرا لیا سی پیو راول پنڈی نے غفلت برتنے پر پولیس اہلکار راجہ سعید سمیت چار پولیس اہلکاروں کو معتل کر دیا ڈی ایس پی صدر انکوائیڈی کریں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ امریکہ میں پاکستان کے خلاف ایک پروپاگنڈا اور تاثر پیدا کیا گیا ہے بار بار رابطوں سے اس تاثر کو توڑنا پڑے گا تاکہ تعلقات میں بہتری آئے معاشی تعلقات بہتر ہوں نیو یارک میں جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا ایک دن میں تو سب مسائل حل نہیں ہوتے مگر پچھلے چھے سے سات بہام پاک امریکہ تعلقات میں بہتری آئی ہے امریکہ کی شہریت لینے کے امتحان کا طریقہ تبدیل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا امریکی میڈیا کے مطابق شہریت لینے کا ٹیسٹ اب ملٹپل چوائس کی بنیاد پر ہوگا نئے ٹیسٹ میں انگریزی پڑھنے اور لکھنے کا طریقہ تبدیل نہیں کیا جائے گا تاہم انگریزی بولنے کا طریقہ کا تبدیل کیا جا رہا ہے اب تصاویر دکھا کر امیدوار سے ان کے بارے میں باوازے بلند جواب مانگا جائے گا اور تصاویر سے متعلق انگریزی الفاظ جملے اور تراکیب کی بنیاد پر امیدوار کو جانچا جائے گا سوالات میں دس میں سے کم سے کم چھے پاس کرنا ہوں گے نیا طریقہ کار دو ہزار چوبیس میں نافذ کیا جائے گا پاکستان اور انگلنڈ کی کرکٹ ٹیمز سیریز کے تیسرے اور آخری ٹیسٹ کے لیے آج سے ٹریننگ کریں گی سیریز کا آخری ٹیسٹ ہفتے سے نیشنل اسٹریڈیم کراچی میں شروع ہوگا دور پاکستان کے لیے نیوزیلینڈ کے پندرہ رکنی ٹیسٹ سکارڈ کا اعلان بلیر ٹیکنر اور گلین فلیپس بیسکارڈ کا حصہ چین بولٹ نے دور پاکستان کے لیے ادم دستیابی ظاہر کر دی پاکستان اور نیوزیلینڈ کا پہلا ٹیسٹ 26 دسمبر سے کراچی دوسرا تین جنوری سے ملتان میں ہوگا دور پاکستان کے لیے نیوزیلینڈ ونڈیسکارڈ کا اعلان 19 دسمبر کو کیا جائے گا کراچی کے سفاری پارک میں ہتنیوں کی سالگیرہ بنائی گئی ملکہ 18 سال کی ہوگئی اور سونیا 16 برس کی ہوگئی ایک ہتنی کی روزانہ خوراکر 200 سے 300 کلو گرام ہے